پیدا ہوئے ناف جدہ تھا ختنا ہوا تھا پاک پیدا ہوئے ایک ذرہ بھی ماں کے پیٹ کا جسم پہ نہیں تھا کمرے میں خشبو پھیل گئی دائی نے بچے کو دیکھا ماں کو دکھایا پہلوں میں لٹھایا اس بچے کی عمر کتنی ہے دس منٹ پندرہ منٹ جب وہ پیچھے ہٹی ہیں تو میرے نبی نے کروٹ بدلی پورے سجدے میں چلے گوڑے چاکے نا گوڑے ٹیک لے ہاتھیں اینٹ ٹیک ہے جی میں کوئی بن جا تکڑا بندہ پورے سجدہ اور آتے ہی ساری ان کائنات کو پیغام دیا میں اللہ کی بندگی لے کر آیا ہوں اور اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں اور میں نمازیں لے کر آیا ہوں اور دنیا سے جاتے ہوئے الفاظ سے نماز نہ چھوڑنا آتے ہی سجدہ کر کے بتایا نماز لیا ہوں جاتے ہوئے کہا نماز نہ چھوڑنا اللہ نے دنیا پھر آئی پاکستان کا چپا چپا پھر آیا دس پندرہ فیصد سے زیادہ نمازی کوئی نہیں عورتیں بھی مرض بھی بے نمازیوں کی کلائن لگی ہوئی ہے ماں بھی گھبرا گئی دائی بھی گھبرا گئی پھر سجدے سے سر اٹھایا ایک بازوں پر پریشر لیا پھر اس بازو کا آسرہ لیا سینہ اوپر کر کے سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور شہادت کے انگلی کو ایسے کرتے یوں کرنا تھا کہ چوروں طرف نور ہی نور پھیل گیا وہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایران شام حیرہ یمن کے محل دیکھے سمٹتے ہوئے سکڑتے ہوئے اور نور ہی نور اور خشبوں خشبوں پھر آپ گرے اور وہی معصوم بچے آدھے گھنٹے والے پندرہ منٹ والے تو ماں نے بچہ اٹھا کے گود میں لے لے کہ ایک کی یہ کیا ہے یہ کیا ہستی ہیں گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور اس میں سے ایک بادل غمام غمام دھند دھند اندر آگئی سارے کمرے میں پھیل گئی اور ماں کی گود میں اتنی وہ گہری ہو گئی کہ بچہ نظر نہیں آ رہا ماندی جھولی اچھا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا اور اس میں سے آواز آئی توفو بھی مشارق الارد ومغار بہا اس بچوں کو مشرق پھرا دو مغرب پھرا دو شمال جنوب کل کائنات پھرا دو اس ساری دنیا کو بتا دو لیعرفو باسمہی وناتہی وصورتہی اوری دنیا کے رنگ و نسل والوں کو کالے گوروں کو سید قریشی کو سب کو بتا دو کہ یہ ہے جس کے پیچھے چلو گے تو کچھ ملے گا ورنہ دھکے کھاؤ گے اسے جانو اسے پہچانو اور اس کی مانو پھر آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو اسے شیس کی معرفت دو اسے نوح کی شجاعت دو اسے ابراہیم کی دوستی دو اسے اسماعیل کی قربانی دو اسے اسحاق کی رضا دو اسے سالے کی فساحت دو اسے لوت کی حکمت دو اسے یعقوب کی بشارت دو اسے یوسف کا حسن و جمال دو اسے موسیٰ کا جاہو جلال دو اسے یوشہ کا جہاد دو اور اسے دانیال کی محبت دو اسے الیاس کا وقار دو اسے دعوت کی شیری میٹھی زبان دو اور اسے ایوب کا سابر دل دو اسے یونس کی اطاعت دو اسے یحیٰ کا یحیٰ کے عصمت اور پاک دامنے دو اسے عیسیٰ کا زہد دو اور اغمسوہ فی اخلاق نبیین سارے نبیوں کو جو دیا اس بچے کو دے دو آتے ہی سوہ لاکھ نبیوں کا سب کچھ چینے میں اتر گیا اور پھر ترے سٹھ سال اس میں پرواز ہے تو میرے نبی کہاں پہنچے ہوں اللہ 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 ہی میرا معاشرہ کہتا ہے جی جھوٹ تو بغیر تک کم ہی نہیں چلتا کس کو چیلنج کر رہے ہو یہ سیاستدان یہ ڈاکٹر یہ وکیل یہ جاج یہ تاجر یہ ریڑی والا یہ مستری یہ مزور حتیٰ کہ گھر کی پردادار عورتیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا کس کو چیلنج کیا ہے اس کو جس نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو جس کے علم کو کچھ چیلنج نہ کر سکتا ہو جن کا علم اللہ کا دیا ہوا ہو اور وہ کہیں السدکو ینجی والکذبو یحلک سچ نجات دیتا ہے جھوٹ احلا کرتا ہے جس کا رب کہتا ہے لعنت اللہ لالکاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے اور میرا معاشرہ کہتا ہے جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا سیاست نہیں چلتی تیارت نہیں چلتی ٹھیک داری نہیں چلتی آگ لگا دو ایسی دنیا کو جو تمہیں اللہ سے دور کر دے اللہ کے رسول سے دور کر دے آخرت سے دور کر دے اس دنیا کے پیچھے بھاگنا حلاقت کے سوا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اللہ پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا علی جیسی شخصیت جن کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہو حسن حسین جیسی شہزادے جن کو جنت کی سرداری مل چکی ہو باپ کی آخری وسیعت کے چند الفاظ سناتا ہوں لمبی وسیعت تھوڑے سے الفاظ سناتا ہوں احی قلبك بالموعظة وننوره بالحكمة وقووه بالزهد وغلله بالموت وقرره بالفنا وآرذ ليه اخبار الماضین وصر في دیارهم وانظر في آثارهم این حلو فاینکا ترى قد انتخلوا من دار الغرو ونزلوا في دار الغربة فاینکا سرتك اہدهم آگے بھی ہے لیکن میں اوپر کے چند الفاظ سنائے ہیں کہ میرے بچوں اپنے دلوں کو زندہ رکھنا کس سے قرآن سے پورا پورا سال تم قرآن اٹھا کے نہ دیکھو تو دلوں کا کیا حال ہوگا جس کے اے تمہارے میں کماد کماد دیکھ رہا ہوں کتنا پانی مانگتا ہے ہر وقت پانی چار پانی اس کے روک دو پھر انہوں اٹھا لے جا کے بکھا دیو اور جو دل روزانہ پانی مانگتا ہو اسے سارا سال قرآن کی شکل بھی نہ دیکھاؤ تو وہ دل زندہ کیسے ہوگا وہ تو پتھر بن جائے گا وہ تو سہرہ بن جائے گا وہ تو بنجر بن جائے گا وہ تو ریگستان بن جائے گا دلوں کو میرے بچوں زندہ رکھنا قرآن سے اور نورانی بنانا نبی کے فرمان سے اور طاقتور بنانا دنیا کی حقارت اور بے رغبتی سے اور قابو پانا موت کی یاد سے اقرار کروانا کہ ایک دن تو مٹی کے نیچے جانے والا ہے اور ان کے گزری قوموں کے بادشاہ ان کی بستیاں ان کے محل ان کے ٹوٹے کھنڈر محل مارڈیوں میں جانا اور دیکھنا اور سوال کرنا کدھر گئے کدھر گئے کہاں گئے ہٹو بچوں کے شور مشانے والے کہاں گئے ہوتر والی گاڑیاں کہاں گئے یہ پائلٹ اور کہاں گئے یہ باڈی گاڑ باڈی گاڑ بھی قبروں میں اور ساب بھی قبروں میں کہاں چلے گئے ایک دن بچوں تم بھی قبر کے گروی رکھے جاؤ گے لہٰذا تمہارے باپ کی وسیعت ہے دنیا بیچنے پڑے تو بیچنا آخرت کبھی نہ بیچنا دنیا بیچنے پڑے تو بیچنا آخرت کبھی نہ بیچنا کہ آخرت جانے والا سعودہ نہیں ہے دنیا مٹ جانے والا سعودہ ہے لہذا انہوں نے اپنے باپ کی وسیعت کو پانی لگایا تین برعظم کی حکومت کو ٹھوکر مار کے حکومت چھوڑکا مدینہ بیٹھ گئے اور دوسرے نے سر کٹا کے نیزوں پہ جڑا کے گواہی دے دی کہ آبا جو تو نے کہا تو ہم نے کر دیا ہے سیاستدان بھی بیٹھے ہیں ریڈی والے بھی بیٹھے ہیں اپنی زندگی کی ترتیب وہ میں بھی بناوں آپ بھی بنائیں کہ آخرت پہ زد نہ پڑے آخرت پہ زد نہ پڑے ایک واقعہ عجب سناتا ہوں شاید 99 فزاد لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی بروں میں سے اچھے اچھوں میں سے برے یزید ایک برائی کی علامت ہے اس کا بیٹا یزید مرے گا اکتالیس سال کے عمر میں اس کا بیٹا تین برعظم کا حاکم بنا بائیس سال کے عمر تین برعظم تین برعظم بائیس برس کی پاگلپن کی عمر معاویہ بن یزید چالیس دن حکومت کی سارے بن امیہ کو کٹھا کیا اور خطبہ دیا سنو یا معاشر بن امیہ کان ابی جبارا اے بن امیہ میرا باپ ظالم تھا جابر تھا اس نے تخت کے پیچھے آل رسول کا خون بہایا جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو میں اس پہ لانت بھیجتا ہوں یہ ہے تمہاری حکومت جس کو مرضی دے دو تین برعظم کی حکومت چھوڑ دی اور گھر بیٹھ گے اور جنازہ نکلا جنازہ نکلا تین برعظم کی حکومت چھوڑ دی تین برم دو